آپ وقت پہ آپ لوگ کو خبر مل گئی ہوگی کہ آپ وقت کے جو کنیکٹس ہیں وہ آپ کو تھوڑے مہنگے پڑھیں کیونکہ نمبر آف کنیکٹس پر جوب جو ہے وہ آپ وقت نے بڑھا دی سیکسٹین کنیکٹس چاہیے ہوتے ہیں اب سمجھنا یہ ضروری ہے کہ کیا یہ آپ کے فائدے میں ہے یا آپ کے نقصان میں ہے پلس یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ وقت نے یہ کیوں کیا میں بہت عرصے سے آپ لوگوں کو کہتا آ رہا ہوں کہ فری لینسنگ جو ہے وہ بدل رہی ہے فری لینسنگ بدلے گی امرجنگ ٹیکنالوجیز کا فری لینسنگ پر ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہونے جا رہا ہے نمبر ون آپ ذرا سوچیں کہ چیٹ جی پی ٹی اور جتنے پرپوزر رائٹنگ ایکسٹینشنز آگئیں جہاں پہ لوگ تین پرپوزر لکھ رہے تھے وہاں پہ لوگ تیس پرپوزر لکھنے کے قابل ہو گئے تو نمبر آف پرپوزر جو ہیں وہ بڑھ گئے تھے اور کوالیٹی آف دا پرپوزر جو ہے وہ کم ہو گئی تھی کیونکہ کوئی بھی ایکسٹینشن کوئی بھی اے آئی ٹول جو ہے وہ یہ نہیں ایسیس کر سکتا ہے کہ آپ کو کام کتنا آتا ہے وہ آپ کو اچھا پرپوزر لکھ دے گا لیکن وہ یہ نہیں ایسیس کر سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو یا نلائک ہو جب یہ ٹول نہیں تھے تو پرپوزر سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ایک قابل آدمی کا پرپوزر لکھا ہوا یا ایک نلائک کا لکھا ہوا اب وہ کام بہت مشکل ہو گیا ہے تو کیا حالت ہے اگر آپ کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو کلائنٹس کے لیے پرابلم ہو رہا ہے کیونکہ جو سیکسیس ریٹ ہے وہ نیچے گر رہا تھا آپ کے لیے فائدہ مند ہے یہ نقصان بہت سے لوگ اس کو نہیں مانیں گے لیکن let me tell you after making millions of dollars from upwork let me tell you something یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو کام آتا ہے جن کی پرپوزر ریٹنگ یہاں سے ہوتی ہے کیونکہ کمپیٹیشن جتنا کنٹرول ہوگا آپ وقت مارکٹ کے اندر اتنا زیادہ winning آپ کو ملے گی اتنا زیادہ جیتنے کے chances ہوں گے آپ کے کیونکہ کنٹرول کمپیٹیشن ہوگا زیادہ زیادہ کھلارہ نہیں ڈالا ہوا ہوگا تو اگر آپ کو کام آتا ہے you know what you are going to do کیا کام آپ کرنے جا رہے ہو اس کے بارے میں آپ خود سے لکھ رہے ہو تو you can win it اچھی بات ہے نا پہلے آپ کو دس پرپوزر لکھ کے کوئی جاب جیت نہیں پڑھ دی آپ پانچ لکھ کے آپ وہ جیت سکتے ہیں لیکن اگر آپ صرف صرف چھوٹا موٹر سکل سیٹ لے کے کمپیٹیشن کو ایمپروو کیے بغیر آپ وقت پہ آئے ہیں you won't be able to survive میں آپ کو اب دوبارہ یاد کرا دوں کہ تیکنالوجی آپ کی جاب نہیں کھائے گی تیکنالوجی نہ لائکوں کی جاب کھائے جاب کھا جائے گی وہ لوگ جو ہر فیلڈ میں بلو ایوریج زندگی گزار رہے ہیں چاہے وہ آپ فرک ہو چاہے وہ کسی بھی طرح کی جاب ہو چاہے وہ بزنس ہو اگر آپ بلو ایوریج کمفرٹیبل ہو اور وہاں پہ آپ سکون کا سانس لے رہے ہو تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے this is alarming میں بار بار کہہ رہا ہوں be extraordinary اپنی فیلڈ میں کمال حاصل کرو چاہے وہ پروپوزر ویٹنگ ہے چاہے وہ ڈیویلپمنٹ ہے چاہے وہ ڈیزائنگ ہے چاہے وہ ایڈیٹنگ ہے چاہے وہ بزنس ہے چاہے وہ بلوگنگ ہے چاہے وہ سیو ہے whatever it is کمال حاصل کرو کیونکہ ایوریج اور بلو ایوریج لوگوں کو اے آئی کھا جائے گا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اے آئی پڑھ رہا ہوں میں اے آئی پڑھا رہا ہوں فریلینسنگ جتنی میں نے کی ہے ایڈنو کتنے لوگوں نے اس لیول پہ جا کے کیا ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ فائدہ مدد مجھے یہ نیوز دیکھ کے اچھا لگا اچھا ہے ٹھیک ہے مجھے تو کام آتا ہے گوڈ تو آپ سیکھو بہتر سیکھو کنیکٹ سے مہنگے ہونا پرابلم نہیں ہے خطرناک بات جو ہے وہ آگے ہونے جارہی ہے میں اس کو بہت پہلی ویڈیو میں سات مہینے پہلے ویڈیو بنا کے پرڑکٹ کر چکا ہوں خطرناک بات آپ وقت اگلے چاند مہینوں میں کرنے جا رہا ہے اس کو یہاں نوٹس کر لیجئے گا پھر میں آپ کو اس ویڈیو کے ریفنس دوں گا تینکیو